عوض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شوکت علی ناظرین آج ہم عمران خان کے گھر کے باہر مجود ہیں زمان پارک میں ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی سینئر کارکون سینئر رہنما ہمارے ساتھ مجود ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میم یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہوا آپ اس کے بارے میں کیا کہ میم تعرف کرا دیجئے گا جی اسلام علیکم میرا نام رومانہ الطاف ہے اور میں پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے 2008 سے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو کل جنازہ تھا زل شاہ کا جن کا اصل نام آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ علی ہے اور بلال علی کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا ہے علی بلال کے ساتھ اس کی مثال نہیں ملتی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ان لوگوں نے وہ بہت ہی حدمت گزار بہت ہی معصوم انسان تھا حدمت ہر وقت وہ کہتا تھا فی میلز کو کہ آپ کو میڈم یہ چاہیے باجی آپ کو کھانا لا دوں باہر بھی اس کا یہی کردار تھا اور وہ کافی دیر سے پی ٹی آئی کے ساتھ رہا تھا اور خوبے وطن تھا وہ ان لوگوں کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ وہ ایک انسان تھا اور ایک انسان کا موت پوری انسانیت کی موت کی وجہ ہے اور جنہوں نے کیا انہوں نے سمجھ لے کہ ایک انسان کو نہیں مارا اس دن ان لوگوں نے عورتوں کے ساتھ جو کیا ان لوگوں نے اپنی گنگا جل جو بہائی ہے انہوں نے اس میں کیمکل ملا ہوا تھا اور لوگ روزوں سے تھے بچے بھاگی ہیں ہم ہوت پرسنلی سب ویڈیوز میں ہیں ان لوگوں نے چینلز بند کروا دیئے ان لوگوں کا یہ سب کچھ پلانڈ ہوا ہے اچھا میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا لگتا ہے کہ یہ الیکشن رکوانے کے لیے یہ سارا پروپوگنڈا کیا گیا ہے یا کوئی اور اس میں جو ہے نا کسی اور وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہو گیا ہے بلکل انہوں نے یہ الیکشن رکوانے کے لیے ہی کیا ہے لیکن الیکشن نہیں رکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم اس قدر اس طرح کے اوچھی چیزیں کریں قتل و گارت کریں اور تاکہ کوئی مارشل آ کی طرف چلا جائے گا یہ ان کی سوچ ہی ہے یہ ڈوب چکے ہیں اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بجھ چکے ہیں ہم لوگوں کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے قتل و گارت کرتے ہیں ہم اور نہ ڈر ہو جاتے ہیں لیکن ایک دکھ ایک پوری عوام کو دکھ ہے کہ ان لوگوں نے ایک مسلمان کا دن کیا تھا پندرہ شبان روزے سے عورتیں تھیں اور ان لوگوں نے بددوائیں دی ہیں ان لوگوں کو اور ان کو انشاءاللہ ان پر حدا کا عذاب آئے گا زلے شاہ بھی روزے میں تھا دیکھیں اور ان لوگوں پہ خدا کا اس روزہ دار کے ساتھ انہیں مصوم اور اس قدر وہ ورکنگ کرتا تھا اور ہر وقت اس کی مثال نہیں ملتی اور اب یہ لوگ کسی اس کی فیملی میمبر کو یہ حرید نہیں سکتے ان کے والی سب گھر آگئے ہیں ٹھیک ہے اور جس طرح وہ جان نصار کرتا تھا ہان صاحب کے لیے اسی طرح اس کی پوری فیملی بھی ہے یہ بے فکر رہے ہیں ہان صاحب کی کسی پارٹی کے ایک ورکر کو یہ نہ حرید سکتے ہیں ہاں مار ضرور سکتے ہیں مار دیں آج ہیں ہم سب کو مار دیں ہم حاضر ہیں لیکن ان کو عذاب ہدا کا پڑھ رہا ہے اور پڑھے گا یہ ہان صاحب کی ایک آواز پر آپ دیکھیں یہاں عوام کا سمندر ہے انہوں نے کیا ریلیز روکنی ان لوگوں نے کیا الیکشن روکنے یہ کچھ بھی نہیں روک سکتے ہیں یہ ڈوب چکے ہیں اور انشاءاللہ عوام اور نکلے گی عوام وارڈ کاسٹ کرے گی اور آپ عوام سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ باہر نکلیں آپ لوگ بلکل نہیں ڈریں یہ لوگ آپ لوگوں کو جو ڈراتے ہیں آپ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے عام عوام بھی ضرور نکلے اور نکل چکی ہے اور عوام کو اویر نے سا دی یہ جو زیادہ الحق کے دور اور جن پرانے دور گزر گے بھی بھی وہ دور بہت پرانے بہت پیچھے رہ گئے ہیں اچھا مہم یہ کیا وجہ ہے کہ عدالتیں ریلیو دے رہی ہیں خان صاحب کو جس عدالت میں جاتے ہیں وہاں سے ریلیو مل جاتا ہے کبھی کئی سے جو نے نوٹس آ جاتا ہے کبھی سلامباز سے کبھی کوئٹہ سے آج کوئٹہ پولیس بھی ناکام ہو چکی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو ہر ایک کو ہریتتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ہماری عدالتیں ہم فخر کرتے ہیں کہ وہ انصاف کرے گی عدالت اور ہمیں فخر ہے اپنی عدلیہ پر اور ہمیں چیف جسٹس سے ہماری نظریں جمع ہوئی ہیں کہ آپ انصاف کریں آپ لوگ انصاف آپ لوگ نہ ہٹیے گا آپ لوگ نہ بکیے گا کیونکہ ہمیں صرف ہمیں اب امید کس پہ ہے ہمارے اس جس کا قتل کیا ہے اس کا بھی ہمیں انصاف چاہیے اور ہمیں مل کر رہے گا اور ہم اور یہ یہ جتنی یہ جون سے ڈیلی کی بیسیس پر یہ 24 آرز ہم لوگوں کو سٹینڈ بائی کر دیتے ہیں نا کہ ہم لوگ ان کا دھیان بٹا دیں اور یہ الیکشن کی کمپین نہ کر سکیں اور ہم جتنی ہماری ہر آٹومیٹکلی ہان صاحب کے ہر ایونٹ کمپین کی صورت اکتیار کر جاتا ہے آپ جتنا غلط کریں گے اتنا عوام ہان کی آواز بنے گی آپ جتنی قتل و گارت کریں گے جتنا روکیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہماری عدلیہ پر ہمیں فخر ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ ہان کو کبھی بھی یہ جھوٹے مقدمے کیا انہوں نے بچوں والا کام شروع کیا ہو گیا جی گھری یہ اور جی جیسے بچپن میں آپ اپنے بچوں کو کہتے ہوں گے نا کہ ابو ابو میری وہ گاری لے گیا گھری لے گیا جھوٹی اور وہ بھی جھوٹی چیزیں یہ دوب مڑے ان کے لیے دوب مڑنے کا امکام ہے بہت شکریہ ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ پیٹے کی سینئر رہنما ان کے ساتھ ہم نے بات کی اور دیکھیں ناظرین ظل شاہ تو اللہ تعالی کو پیارا ہو گیا پر آج بھی یہاں پہ زمان پارک میں عوام کا وہی جذبہ ہے وہی جنون ہے انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ہیں ساری دنیا اسی کے ساتھ اپنے میزمان ڈاکٹر شوکت کو اجازت دیں دیکھتے رہیں ڈی ایس نیوز اللہ حافظ